پیوکے کے گلگت بلتستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں آخر کیوں؟ دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے گلگل بلتستان اور پاکستان کے ازاد کشمیر میں اس وقت ہر تال کو ایک مہینہ پورا ہونے والا ہے کشمیر میں یہ جو کائرہ صاحب انسانی حقوق کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے گلگل بلتستان یا جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں وہ انڈیا کے طرف کیوں جانے کے بات کرتے ہیں آپ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج کال کافی حلچل مچ ہوئی ہے ایک تو بلچستان بورڈر پر دوسرا پیوکے کے اندر تیسرا فاٹا کے اندر افغانستان تالیبان ٹی ٹی پی ایسے میں پیوکے سے آوازیں بہت بلند ترین ہوتی جاری ہیں کہ ہمیں انڈیا کی طرف جانا ہے ہمیں انڈیا میں ملنا ہے پنجاب رہے گا تھا یہ بھی کہے گا کہ ہمیں بھی ازادی چاہیے ملکی سیاسی اور جمعاشی صورتحال ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ملک اس وقت بہرانوں میں گھرا ہوئے آپ کو پتے ہیں مہنگائی کا طفان ہے ملکی معیشہ دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے سیاسی عدم استحقام موجود ہے دہشتگردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے اتنے بڑے چیلنج اس کے ساتھ پاکستان اس وقت بہت کمزور حالاتوں سے گزر ہیں بہت نازک صورتحال ہیں اور اس موم کو پاکستان آرمی ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتی ہے پیچھے بھی دباتی گئی ہے اور آگے بھی دبانے کی کوشش کرے گی پاکستان کے اندر اگر اسی طرح جگاڑیا جمہوریت رہی تو پھر یقینا کوئی بھی پاکستان کو مو نہیں لگائے گا پاکستان کے ساتھ جو ورلڈ ہم نے جمہوریہ لگائے اگر اسی طرح یہ لوگ خموشی سے بریانی کھانے میں بزی رہے یا مروسیت کو جمہوریت مانتے رہے تو پھر ان کا مقدر یہ گلامی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان جاہلوں کا ملک ہے اس کو ہم لوگ پیار سے جہالستان بھی بولتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں ایک جاہل دونوں کے آپ کو سو ملیں گے سو دونوں کے ہجار ملیں گے ہجار دونوں کے لاکھ ملیں گے لاکھ دونوں کے کروڑوں ملیں گے ایسا ہے فیجا کا پیارا پاکستان اور بہت سارے لوگ ہمیشہ مجھے تنقید کرتے ہیں کہ بھائی سارے پاکستانی جاہل نہیں ہوتے میں جانتا ہوں میں بھی مانتا ہوں یہ چیز کو لیکن 99% پاکستانی جاہل ہوتے ہیں لیکن 1% پاکستانی کافی سمجھدار ہوتے ہیں بدھی جیوی ٹائپ کے ہوتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں اور آج ایسے ہی بدھی جیوی کو میں آپ کے سامنے لے کے آؤ جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کی انتر آتما خوش ہو جائے گی کیونکہ اس بھائی نے پاکستان کو دھے دھو بھی پچار دھے دھو بھی پچار دھے دھو بھی پچار کر کے پیلا ہے تو ملا دیر کیے چلتے ہیں پاکستانی ایسے نہیں کلے گی جو ازاد کشمیر کو گلگل بلکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس پر آپ کیا کہ یہ ہر صوبہ ٹورتا ہوا کمزور دکھائی دے رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ اپنا حق نہیں دے رہے ہیں کشمیر کی بات کریں گلگل بلکستان کے بات کریں آپ پاکستانی آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے انہیں کچھ بھی نہیں دیتی نہ سکول ہے نہ کاروبار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس روٹی بھی نہیں ہے کھانے کو اور پھر جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ گلگل بلکستان یا جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں وہ انڈیا کے طرف کیوں جانے کے بات کرتے ہیں ہم وہ سلسل اگنور کرتے ہیں اپنے صوبوں کو پھر جب وہ انڈیا کے نعرے لگاتے ہیں پھر ہمیں اور تکلیف ہوتی ہے کہ اب انڈیا کیوں کر رہے ہیں گلگل بلکستان کے اندر ان کا جو لائف سٹائل ہے ان کی جو زندگی کا ممول ہے وہ ہام سے ٹاف ہے وہ ہام سے آسان نہیں ہے اس کا تقاضی ہم جب وہاں پر سیاحت کے لیے جاتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ لوگ باہر کیوں نکلتے ہیں لندن کے اندر فیصلے کیوں ہوتے ہیں بسیکلی انگریز یہاں سے تو چلا گیا تھا ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ازادی دے کے گیا تھا ہمیں ازادی دے کے نہیں گیا تھا وہ ہماری حرکتوں سے تنگ آ کے چلا گیا تھا اب اگلی بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ازادی حاصل کی تھی انڈیا نے ان کے فریدم فائٹرز بھی ہم پڑتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ ان کے فیصلے نیو دیلی میں ہوتے ہیں یا جا کے لندن میں ہوتے ہیں نیو دیلی میں ہوتے ہیں اٹھائی سٹیٹ دیکھ رہا ہے ہر سٹیٹ پورے پاکستان سے بہتر چل رہی ہے کیا ان کے صوبے ہم سے کم ہے یا ہم سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں کیا وہاں پہ مارشل آیا ہے یا نہیں آیا سر اب تک تو نہیں آیا دنیا کی بڑی ڈیمکریٹر کا پاور ہونے کا ثبوت کون دیتی ہے انڈیا دیتی ہے واہ 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 میرے بھائی بہنچ کر دی پچاس روپے میری طرف سے یہ نام بھائی کو ہمارے ہاں جو ڈیمکریسی ہے وہ بیسیکلی ڈیمکریزی ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جمہوریت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جو ورلڈ ہم نے جمہوریہ لگایا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہم نے اپنے سٹیٹ کے ساتھ کی ہے دیکھیں آپ اس پہ پریشان نہ ہوں جو پنوں وہ یہ لال یہاں پہ جو ہے نا وہ مروسیت کو ہم نے جمہوریت کیا ہوا ہے یہاں پہ ڈکٹیٹر شپ جو ہوتی ہے اس کو ہم نے مسیحہ مانا ہوا ہے یہاں پہ جو ایکسٹریمیسٹ لوگ ہیں ان کو ہم نے مذہبی پندت بنایا ہوا ہے ایسے لوگ پاکستان میں ہوں گے تو پاکستان بربادی کی طرف جانے سے رکھے گا لیکن افسوس ایسے گمتی کے ایک یا دو پرسنٹ ہوں گے یہی بات ہے کہ منگائی جو عام بندے کا لائف سٹائل ہے جو اس کی چکی میں پس رہا ہے سولہ ماہ کی کارکردگی کے بعد اب آپ پانچ زار کا نوٹ جیب میں لے کے پھریں تو اس کی وقت پانچ سو روپے جتنی ہے سری ہوگے سر دیکھیں پانچ فروری آنے والے ہیں یہاں پہ ہمیں بورڈ آئیں گے کشمیر کے ساتھ یہ ایک جہتی منا رہے ہیں کشمیر دے ہے پانچ فروری کو سکول بھی جو ہے جب بند کر دیے جائیں گے آخر جو کشمیر ہمارے پاس ہم اس کو کیا دے رہے ہیں وہ کشمیر تو سریعام انڈیا کا نعرہ لگا رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ آٹا مفت ہے بجلی ہے انٹرنیٹ ہے سکول ہے ٹوریزم ہے آپ نے ہمیں کس وجہ سے اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوئے آج پانچ فروری کو کشمیر کے اندر ہرطال ہوگی حکومت کے خلاف اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پانچ فروری کشمیر کے لیے منا رہے ہیں میری بات سنیں آپ تو بڑی آگے کی بات کر گئی ہیں یہ ذرا سیلیکشن ہو لینے دیں یہ ذرا سیلیکشن ہو لینے دیں اس کے بعد یہ سارے سوبے ہی جو ہے نا پنجاب رہے گیا تھا یہ بھی کہے گا کہ ہمیں بھی ازادی چاہیے بلوچس کیا کر رہے ہیں ازادی چاہیے کے پی کے والوں نے کیا کیا تھا سواد کے اندر آپ کا پرچم کام پھینکا تھا وہ جو جہاں پہ ہم نے پریشن کی ہوئے ہیں وہاں پہ کیا ہے منظور پشتین کے علاقے جس کو ہم علاقہ غیر قرار دیتے ہیں وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں اسی طرح سندھ کے اندر کیا ہے جب تک ان لوگوں کے یہاں پہ فیصلے یہاں کی مقامی قیادت نہیں کرے گی پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوں گے پنجاب کے فیصلے پنجاب میں نہیں ہوں گے جن کو ہم منتحب کریں گے گلت دبائیں گے تو پھر لوگوں کا اس نظام کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا جب اعتماد اٹھ جائے گا آج آپ دیکھیں آپ کے ریزر ویسٹ کتنے پڑے ہوئے ہیں آپ کی کمائی کے ہیں ادھار پڑا ہوا ہے یہ میں لوگوں کو اگر اسی طرح یہ لوگ خموشی سے بریانی کھانے میں بزی رہے یا مروسیت کو جمہوریت مانتے رہے تو پھر ان کا مقدر یہ گلامی ہے آپ اپنے پلیٹ فارم سے آواز بلند کر رہی ہیں جس دن آپ کی آواز کسی کو ناگوار گزری آپ کا یہ چینل نظر نہیں آئے گا یہ بات ہے جو سچ بولتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے جب دوبارہ واپس آتا ہے تو اس کی لمی لمی داڑی ہوتی کئی بار تو بورے میں ملتا ہے بھائی بلوچی لوگوں کے ساتھ دیکھو کیا لکیا ہے جس مقصد کے لئے ملک لیا تھا جس مقصد کے لئے دن منایا جاتا ہے ہم نے جس وہ نمائشی رکھا ہوا ہے صحیح ہو گیا تصویریں بناتے ہیں یہ دیکھیں پورے پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کے اوپر فوکس کریں انشاءاللہ یہ آٹھ فروری کے بعد آپ کو ہر جگہ سے یہ آواز نظر آئے گی اور آپ نے ہی اپنے آڈینس کو اپنے سننے والوں کو اپنے دیکھنے والوں کو سنانی ہے لوگ اتنے اپنے آپ سے تنگ ہو چکے ہیں سرگی بلتستان کو ہم اگنور کرتے ہیں وہاں کے جو لوگوں کی جو گریوٹی ہے جو اس کی پاور ہے آخر ہم اس کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے کام کر لیتے ہیں وہ خود ہی پڑھ لیتے ہیں وہ اپنے لئے خود ہی روڈ نکال لیتے ہیں وہ اپنا سارا کا سارا کام خود ہی کر لیتے ہیں بس وہاں پہ خوبصورتی ہے یہ ہے وہ ہے اور اس کے بعد ایک دم سے جب سٹائکس ہوتی ہیں وہاں پہ دھرنے ہوتے ہیں وہاں پہ انڈیا کے جھنڈے لڑائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے روہ آگیا سازش ہوگی اب ایک بات تو کلیر ہوگی ہے سازشیں کہیں سے بھی نہیں ہوتی سازشیں ہمارے اندر سے ہی ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے جب ہم کسی کو محروم رکھیں گے کسی کا حق دبائیں گے کسی کی آواز دبائیں گے وہ کیا کرے گا چیہے گا اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو بھی بلائے گا اگلی بات رہے گی پاکستان کے اندر اگر اسی طرح جگاڑیا جمہوریت رہی تو پھر یقینا کوئی بھی پاکستان کو موہ نہیں لگائے گا اگر پاکستان حقیقی قیادت آئی تو پھر یقینا دنیا اس کی طرف بڑھے گی ادروائز ہمارا حال جگاڑ کے نتیجے میں اس سے برا ہو مطلب آسٹ میں یہ بولنا چاہوں گا یہ بھائی کے وچار کافی اچھے کافی سمجھدار آدمی ہے ایسے سمجھدار آدمی پاکستان میں ہونے چاہیے تاکہ کچھ بہتری پاکستان میں آئے اور پاکستان میں بہتری آئے گی تو نچی ستو روپے ہمارا منورنجن کچھ سمجھے کے لیے اور ایکسٹر چل پڑے گا اگر پاکستان کے چار ٹکڑے ہو گئے تو ہمارے منورنجن کے بھی چار ٹکڑے ہو جائیں گے جو کہ کافی سوچنی بھی شہے اور رہی بات کشمیر کی تو میں جاتے جاتے پھر بولوں گا پیو کے بنے گا ہندوستان اور آپ لوگ کیا بیچار ہے کمنٹ سیکشن آپ یہ گا ہے پاکستان کو پہلتے ہوئے جرور جائے گا اور ہاں میرے بھائی لوگو ویڈیو شیئر نہیں کرتے ہو شکایتوں تو بہت کرتے ہو شیئر نہیں کرتے ہو آج سے ایک ہی ویڈیو ڈالوں گا میں کیا چوتیا بنتی ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ہوئے آپ کے لئے پاکستان سرلیٹر ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند وندے ماترم جائے شرام جائے شرام جائے شرام